اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویمپائر ڈائریس کے سیزن 2 کے اپیسوڈ نمبر 7 تو اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں گھر بائی ہوئی کیرولائن کافی تیزی سے ڈیمن اور سٹیفن کے گھر پہنچتی ہے وہ ان کے گھر پہنچ کر دونوں کو بتاتی ہے کہ مستک گریلز میں اسے کیتھرین ملی تھی جس نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر ڈیمن اور سٹیفن نے آج شام کو اسے مونسٹون نہیں دیا تو وہ ان کے چاہنے والوں کو ایک ایک کر کے مار دے گی یہ سنکر ڈیمن اور سٹیفن کو کافی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج رات کو ہی وہ دونوں مل کر کیتھرین کو مار دیں گے جس پر سٹیفن کہتا ہے کہ کیتھرین کو صرف وہ مارے گا وہی سین چینج ہوتا ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے میٹ جرمی اور ایلینا یہ تینوں مل کر آنٹ جنہ کو ہسپیٹل سے ڈشارج کرانے گئے تھے وہیں آنٹ جنہ کہتی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے خود کے ہی چاکو مار لیا جس پر میٹ بات کو سمالتے ہوئے کہتا ہے کہ بار میں کام کرتے کرتے کبھی کبھی مجھ سے بھی چوٹ لگ جاتی ہے لیکن ایلینا اور جرمی ساری باتوں کو جانتے تھے اور وہ کافی ڈر رہے تھے وہیں تھوڑی دیر میں میٹ علینا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ آج رات کی پارٹی میں آئے گی لیکن علینا اسے بتاتی ہے کہ اس کی اور سٹیفن کی اب کچھ بند نہیں رہی ہے جس وجہ سے وہ اسے ملنا نہیں چاہتی اور وہ آنٹ جنہ کا خیال بھی رکھنا چاہتی ہے اس وجہ سے وہ پارٹی میں نہیں آسکتی ہے میٹ اتنا سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں کیتھرین نے کسی کے گھر پر اپنا قبضہ کر رکھا ہوتا ہے اور اس گھر کی مالکن کو اس نے ہپنوٹائز کر کے اپنا سرونٹ بنا لیا ہوتا ہے وہیں تھوڑی دیر میں وہاں پر کیتھرین سے ملنے ایک وچ آتی ہے وہ وچ کیتھرین سے پوچھتی ہے کہ آخر تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے جس پر کیتھرین کہتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ آج ایک پارٹی میں چلنا ہے جہاں چل کر تمہیں مجھے مونسٹون لینے میں ہیلپ کرنی ہے جس پر وہ وچ کہتی ہے کیا یہ سچ میں ہے یا پھر صرف ایک میت ہے پر کیتھرین کہتی ہے کہ وہ ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے اور اس کے لئے مجھے تمہاری بھی مدد چاہیے وہیں ہم دیکھتے ہیں کیتھرین پوری طریقے سے چینج ہو رہی ہوتی ہے تاکہ وہ ایلینہ جیسی دیکھ سکے اور وہ اپنے بالوں کو بھی کرلی سے سٹریٹ کر رہی ہوتی ہے وہیں دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر کیتھرین کو مارنے کے لئے سبھی کافی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں بانی پہنچتی ہے اور وہیں ہم ڈیمن کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی میجیکل بھوک گریومور کے ساتھ میں ہوتا ہے اور بانی یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کیتھرین کو مارنے کے لئے کتنے ساری پرپریشنز کر رہے ہیں پرپریشن میں الارک بھی ہوتا ہے جو جرمی کو اس کے ہنٹر ویپنز کو سکھا رہا ہوتا ہے اور وہیں دوسری طرف وہ ڈیمن کو بھی کافی ساری چیزیں سکھاتا ہے وہیں دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پارٹی کا محول شروع ہو چکا ہوتا ہے اور سبھی پارٹی میں آ چکے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہی ڈیمن ہاں پر ڈیمن سٹیفن بانی کیتھرین کو مارنے کے لئے ساری پرپریشن کر چکے ہوتے ہیں اور وہیں الارک گھر پر ایلینہ اور آنجینہ کے ساتھ میں ہوتا ہے تاکہ ایلینہ کو پارٹی میں نہ جانے دیا جائے اور اس سے کنفیوجن نہ کریٹ ہو وہیں ماسک لگا کر کیتھرین ایلینہ بن کر پارٹی میں آ چکی ہوتی ہے اور وہ میٹ کو دیکھتی ہے میٹ اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں نہیں آنے والی تھی جس پر وہ اس سے کہتی ہے کہ میں یہاں آ گئی کیونکہ میں اتنا سارا فن مس نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ اس کو ہپنوٹائز کر کے کہتی ہے کہ کیا تمہیں میری گئی ہوئی بات یاد ہے جس پر میٹ کہتا ہے ہاں مجھے ٹائلر سے تب تک لڑنا ہے جب تک وہ مجھے مار نہ دے اور میٹ وہاں سے چلا جاتا ہے تاکہ کوئی confusion نہ create ہو وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں کیتھرین خود پر خود آ کر سٹیفن سے ملتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے میرا مون سٹون دے دو جس پر سٹیفن کہتا ہے کہ میرے پاس وہ سٹون نہیں ہے وہیں دوسری طرف بانی بھی روم کو اپنے میجک سپل سے باؤنڈ کر چکی ہوتی ہے کیتھرین کو فسانے کے لیے اور بانی پارٹی میں آتی ہے تب ہی کچھ عجیب سا اسے سنس ہوتا ہے بانی ایک لڑکی کی طرف دیکھتی ہے جو کہ وہی کیتھرین کی فرنڈ بیچ ہوتی ہے لیکن بانی تھوڑی دیر کے لیے اس کو ignore کر دیتی ہے کیتھرین کافی زیادہ گصہ میں وہاں سے نکلنے لگتی ہے اور وہی وہ ایلینہ جیسی دکھنے والی ایک لڑکی کو پکڑ کے اس کی گردن توڑ دیتی وہی تھوڑی دیر میں کیتھرین کی فرنڈ بیچ اس سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے نہیں بتایا کہ یہاں پر ایک اور بیچ ہے جو کہ پہلے سے یہ لیکن کیتھرین کہتی ہے کہ یہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے اور تمہیں جو کام دیا گیا ہے تم اپنا کام کرو اور پھر اس کے بعد میں تم آزاد وہی تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں جہاں جیرمی کیتھرین کو ایلینہ کہہ کر بلاتا ہے اور اسے سائٹ میں بات کرنے کے لیے لے جاتا ہے جہاں پر جیرمی کیتھرین سے کہتا ہے کہ مون سٹول لینے کے لیے سٹیفن اور ڈیمن نے تمہیں بلایا ہے لیک کے پاس جو سنکر کیتھرین سمجھ جاتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایلینہ نہیں ہے کیتھرین کہتی ہے کہ تم تب تک زندہ ہو جب تک تمہارے ہاتھ میں یہ رنگ ہے اور وہیں وہ کہتی ہے کہ تمہارے انکل جون کی انگلیاں ٹھیک ہو گئیں کیا یہ سنکر جیرمی کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہیں کیتھرین وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی کیرلائن اس کو ملتی ہے کیتھرین کیرلائن کا گلہ پکڑ لیتی ہے اور اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ آخرین لوگوں کا پلان کیا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بتاتی لیکن جب کیتھرین زیادہ زبردستی کرتی ہے تو کیرلائن بتاتی ہے کہ ان لوگوں کا پلان تمہیں مارنے کا ہے اور وہیں جہاں ڈیمن اور سٹیفن لیک کے پاس ہیں ان کے پاس کوئی مونسٹون نہیں ہے بلکہ مونسٹون تو بانی کے پاس ہے جو اوپر والے کمرے میں ہے کیتھرین یہ سنکر کافی زیادہ گسے سے اوپر والے روم میں جاتی ہے اور وہ جیسے ہی روم کے اندر پہنچتی ہے کیرلائن باہر کھڑے ہو کر ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے مجھے نہیں لگا تھا کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں یہاں فسا پاؤں کیتھرین کو یہ سنکر کافی ڈاؤٹ ہوتا ہے اور وہ گسے میں کیرلائن کو مارنے کے لیے باہر آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ باہر نہیں آ پاتی ہے کیونکہ وہ روم بانی نے اپنے سپل سے باؤن کر رکھا تھا کیتھرین سمجھ جاتی ہے کہ وہ فس چکی ہے اور وہیں دوسری طرف سٹیفن اور ڈیمن بھی اسی روم میں ہوتے ہیں سٹیفن اور ڈیمن مل کر کیتھرین کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے وڈن سٹک سے مارنے لگتے ہیں وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں ایلینہ بھی پارٹی میں آ چکی ہوتی ہے اور جیرمی اور بانی مل کر اسے ساری چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی اوپر سٹیفن اور ڈیمن مل کر کیتھرین کو مارتے ہیں ویسے ہی سیم جگہ ایلینہ کو بھی چوٹ لگتی ہے اور اس کا بلڈ نکلنے لگتا ہے یہ دیکھ کر بانی سمجھ جاتی ہے کہ وہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہے اور جیسے جیسے کیتھرین کو چوٹ لگے کی ویسے ویسے ہی یہ سن کر جرمی گھبرا جاتا ہے اور وہ بھاگتے ہو اوپر جاتا ہے وہ جا کر ڈیمن کو روکتا ہے جو کہ اس کے چشٹ میں بس گوڈن سٹک گھسانے ہی والا تھا وہ ڈیمن سے کہتا ہے کہ لک جاؤ اگر تم نے کیتھرین کو مارا تو ساتھ میں ایلینہ بھی مر جائے گی کیونکہ شاید سے وہ دونوں لنکٹ ہیں یہ بات سنتا ہے ڈیمن اور سٹیفن کافی زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور وہیں کیتھرین جان بوچھ کر اپنے ہاتھ پہ ایک کٹ مار لیتی ہے جس سے دوسری طرف ایلینہ کو کافی زیادہ پین ہونے لگتا ہے اور وہ بانی سے کہتی ہے تب ہی بانی کہتی ہے کہ میں ایک سپیلٹ کو توڑ نہیں سکتی ہوں لیکن میں تمہارا درد کم کر سکتی وہیں تب ہی جرمی واپس آتا ہے اور کہتا ہے آکر کہ کیتھرین کے پاس بھی ایک وچ ہے جس نے ایک سپیل کاشٹ کیا ہے جس سے بانی اسے ڈھونڈنے نکل جاتی ہے وہیں دوسری طرف وہیں دوسری طرف کیتھرین آرام سے ایک شیئر پر بیٹھ جاتی ہے اور سٹیفن اور ڈیمن سے کہتی ہے کہ اب بلکل 1864 کے جیسا لگ رہا ہے جب صرف ہم تینوں ایک روم میں اور ساتھ وہیں دوسری طرف سٹیفن کہتا ہے کہ تمہیں وہ مونسٹون کیوں چاہیے جبکہ وہ تو ویر ولف کا کرس توڑنے کے لیے ہے اور ہم تو ویمپائرز ہیں اور اگر ویر ولف کا کرس ٹوٹ گیا تو ہم ویمپائرز کی ایکزسٹنس ختم ہو جائے گی جس پر کیتھرین کہتی ہے کہ مجھے وہ چاہیے اور وہ میرے لیے کافی ضروری ہے وہیں تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں بانی اس ویچ کو ڈھونڈ لیتی ہے لیکن تبھی وہ ویچ بانی کا گلہ پکڑ لیتی ہے اور بانی کو ہپنوڈائز کر کے اسے مونسٹون لے لیتی ہے بانی اسے بڑے ہی آسانی سے کہ میں ان سب کے بیچ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی اور وہ سٹیفن کو مونسٹون دے کر وہاں سے جانے لگتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ایلینہ بلکل ٹھیک ہے اور ہیل ہو چکی ہے اور اب بانی کے ساتھ میں ہے وہ وہاں سے مکل جاتی ہے وہیں دوسری طرف پارٹی میں ہم دیکھتے ہیں ہپنوڈائز کیا ہوا میٹ ٹائلر کی چیزیں ادھر ادھر فیکنے لگتا ہے اور لڑکیوں کے سامنے اس کی انسلٹ کرنے لگتا ہے جس سے میٹ کو بھی غصہ آنے لگتا ہے لیکن تب ہی میٹ ایک دم سے ٹائلر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے مالنے لگتا ہے پہلے تو ٹائلر کافی زیادہ خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور میٹ کے اوپر اٹیک نہیں کرتا ہے لیکن میٹ غصے میں اس کو مارے ہی جا رہا تھا جس پر ٹائلر بھی اس سے لڑنے لگتا ہے یہ ساری آوازیں کیللائن کو سنائی پڑ جاتی ہے اور وہ سیدھے وہاں کیللائن ان لوگوں کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر انہیں روکتی ہے لیکن میٹ رکھنے کو تیار نہیں تھا تب ہی کیللائن میٹ کے ناک پر ایک پنچ مارتی ہے اور میٹ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے میٹ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے تب ہی دوسری طرف سے ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میٹ اپنا کام پورا نہیں کر پایا لیکن میں کروں گی اور وہ لڑکی چاکو اٹھا کر ٹائلر کی طرف بڑھتی ہے اور ٹائلر ڈر کے پیچھے اس کو دھکا دیتا ہے لیکن وہیں اس لڑکی کا اس لڑکی کا سر ایک ٹیبل سے ٹکرا جاتا ہے اور وہیں وہ لڑکی مر جاتی یہ دیکھ کر ٹائلر بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے کیا کر دیا اور میری وجہ سے آپ کرس چوٹ چکا ہے اتنا ہوتے ہی ٹائلر کی آنکھیں یلو کلر میں شائن کرنے لگتی ہیں اور یہ دیکھ کر کیرلائن بھی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے وہیں کیرلائن ٹائلر سے کہتی ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں ان سب کے بارے میں سب جانتی ہوں جو سنکر ٹائلر کو تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن وہ دونوں تھوڑا اپس میں بات کرتے ہیں اور کیرلائن ٹائلر کو شاند کرنے کی کوشش کرتی ہے وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں وہ وچ واپس جا رہی ہوتی ہے تب ہی بانی اسے ملتی ہے اور اس سے مل کر کہتی ہے کہ جب میں تمہارے پاس آئی تو مجھے اپنے جیسی فیلنگ کیوں آئی اور میں نے بینا کچھ سوچے سمجھے تمہارے اوپر ٹرسٹ کر کے تمہیں وہ مونسٹون کیوں دے دیا جس پر وہ وچ کہتی ہے کہ تمہاری گرام اور میری گرام سسٹرز تھی اور ہم دونوں کزنز ہیں اور ہماری فیملی جب آپس میں ساتھ میں ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں جس سے ہمارے کافی زیادہ دسمن ہم سے دور رہتے ہیں یہ بات سن کر بانی کافی خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب مجھے یہاں سے چلنا ہوگا اور کسی اور دن ہم ملیں گے اور کافی ساری باتیں وہ وچ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بانی بھی گھر جانے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تب ہی جرمی آتا ہے اور بانی کو گھر چھوڑنے کی بات کرتا ہے بانی تیار ہو جاتی ہے اور جرمی لے جا کر بانی کو گھر چھوڑ دیتا ہے وہیں دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر کیتھرین کو دیمن اسی ٹوم میں لے جا کر دوبارہ سے بند کر دیتا ہے جہاں وہ ایٹین سکسٹی فور میں گئی کیتھرین کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سپل کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتی ہے کیتھرین ڈیمن سے کہتی ہے کہ وہ اسے باہر نکالے اور اگر اسے اندر چھوڑا تو ایلینہ کی جان کو بھی خطرہ ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی کلونز جیسی کیتھرین کہتی ہے کہ وہ ایلینہ کو بچانے میں اس کی ہیلپ کرے گی اور اسی وجہ سے اس نے ایلینہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے ڈیمن کہتا ہے اور وہ اس دروازے کو بند کر دیتا ہے کیتھرین اس دروازے پر چلاتی رہتی ہے لیکن ڈیمن اس کی ایک بھی بات نہیں سنتا ہے اور وہاں سے سیدھے اپنے گھر نکل جاتا ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں ایلینہ ہمیں اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تب ہی وہ سٹیفن سے ملتی ہے سٹیفن اس سے کہتا ہے کہ کیتھرین اب جا چکی ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گی ایلینہ یہ سن کر کافی ریلیکس فیل کرتی ہے وہیں سٹیفن اس سے اپنے پیچپ کی بات کرتا ہے جس پر ایلینہ کہتی ہے کہ وہ کچھ سمعے کے لیے اپنی فیملی پر فوکس کرنا چاہے گی اور پیچپ جیسے چیزوں سے کچھ سمعے کے لیے دور رہنا چاہے گی ایلینہ نہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ سن کر سٹیفن کافی اداس ہو جاتا ہے اور وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں ایلینہ گھر کے لیے نکل چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی گاڑی میں جائی رہی ہوتی ہے تب ہی ایک ماسک والا آدمی اس کا پیچھا کرتا ہے ایلینہ کو جیسے ہی لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تب تک وہ آدمی اس کو کٹنیپ کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ ویمپائر ڈائریس کے سیزن 2 کا اپیسوڈ نمبر 7 ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دینا میں ملتا ہوں آپ سے نیچ ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ پائے تب تک کیلئے گوڈ پائے تب تک کیلئے گوڈ پائے موسیقی موسیقی موسیقی